کریم بخشنسنس ہمارا خاندانی کاروبار یاکوب تمہارے نام نہیں کرن بیٹی کے نام کر کے گیا ہے اس شوق سے نکل بھی نہیں پا رہا آئے تھے کچھ دن پہلے اببہ میرے پاس مجھ سے کہنے لگے تم ہی تو میرے بیٹے ہیں اور میرے بعد تم ہی نے یہ سب کچھ سماننا ہے انہوں نے تمہیں اپنا بیٹھائی سمانا کیوں نہیں سمجھیں گے آخر بیٹے کی کمی بھی تو اسی نے پوری کی ہے نا وہ تھے ہی اتنے اچھے اتنی محبت اور اتنی عزت دی مجھے ہمیشہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو کافی پریشان لگ رہے تھے اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے ان کو پتا چلی جائے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے تو میں فوراں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا جاتے جاتے بھی آپ لوگوں کو خیال تھا ایسا کیا کہنے آئے تھے تمہیں آپ لوگوں کی بہت فکر تھی ہونے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھو بلکہ وہ تو پکوان بھی میرے نام کر گئے اور کہہ رہتے کہ صرف میں ہوں جو ان کے بعد یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں اب ہاں بہت جلدی چلے گئے اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندوں پر ڈال کر چلے میں کیسے کمی پوری کروں گا ان کی کریم بخشن سنس ہمارا خاندانی کاروبار یا کوب تمہارے نام نہیں کرن بیٹی کے نام کر کے گیا موسیقی بہو پکمان پہ بیٹھے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھین اگر بیٹے نے وہ مول لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کچھ تیر پہلے تک تو آپ ملس ویسلس بہت ہوش تھے ہاں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا اور ویسے بھی میرا بھی سب کچھ کرن گئی تو ہے اور یہ تو بہت اچھی مثال قائم کر کے گئے ہیں کہ کاروبار بیٹے کے نہیں بیٹی کے نام کر گئے تمہارے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تو میں وہ شاید اس لائٹ سمجھتے ہی نہیں موسیقی اور تم فکر مت کاروبارات میں موسیقی 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 موسیقی